پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چین کو سجا دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس فورسٹ کے اندر گیا تھا جہاں پر جانا کسی کا بھی منع تھا اور پھر اولڈ مین اور ہوا نے آ کر ین کو روکنے کی بہت ہی کوسس کی تھی لیکن ین نے اولڈ مین کی کس بھی بات پر دیان نہیں دیا تھا اب آگے اس پارٹ کے سٹارنگ میں ہم چین کو دیکھتے ہیں جو کہ دیانگ پکے دو اسٹوڈنٹ کے اوپر چھپ کر نجر رکھ رہا تھا پھر چین ایک بیٹ کو نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو گندی چال چلنے کا بہت عادت ہے نا چلو دیکھتے ہیں کہ تم اس عادت سے کیسے بچتے ہو اب تم کیا کرتے ہو پھر چین اسٹوڈنٹ کے اوپر اٹیک کر کے اسے بے ہوس کر دیتا ہے اور اس کی جمع کیے گئے جری بوٹیوں کو ڈھونکر لینے لگتا ہے اور کچھ دیر میں اسے وہ پوٹلی مل جاتا ہے اور پھر چین وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنے اگلے سکار کا تلاس کرنے لگتا ہے جس کے بعد چین ایک ایک کر کے دیانگ پکے سب ہی اسٹوڈنٹ کو بے ہوس کر کے ان سے ان کی پوٹلی کو لینے لگتا ہے اس پوٹلی کے اندر ان سبی کا چنا گیا جری بوٹی ہوتا ہے چین ایک طرح سے ان سبی سے بدلہ رہا تھا کیونکہ ان سبی نے چین کو فسایا تھا اب اس جنگل کے اندر صرف اسٹوڈنٹ کے چیخنے اور چلانے کی آواز آنے لگتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم دیانگ پکے سبی اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں وہ سبی اسٹوڈنٹ بری طرح سے گائل تھے تب ان کا ماسٹر کہتا ہے کہ آخر یہ سب کس نے کیا ہے اس پر ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ماسٹر ہمیں نہیں پتا پھر دوسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ماسٹر جب آپ وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری سینئر پہلے سے ہی بے ہوس تھے اب وہ سبی سوچ میں بڑھ جاتے ہیں کہ آخری ایسا کون کر سکتا ہے ابھی ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ماسٹر مجھے لگتا ہے کہ یہ کام چین کر رہا ہے کیونکہ اتنا ہمت صرف اس کے اندر ہی ہو سکتا ہے اس پر ایک لڑکی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا چین کو تو ایک سو سے زیادہ کوریں مارے گئے تھے وہ بنا بچ گیا اس کے لئے یہی اچھا ہے اس پر ایک دوسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ تو کیا تیان یانگ اور رین یانگ پیک نے یہ سب کیا ہوگا جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم تین اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو کی اسی جنگل میں کہی جا رہے تھے پھر ہم چین کو دیکھتے ہیں جو کی ان کے اوپر چھپ کر نظر رکھ رہا تھا تب ہی ان تینوں میں سے اس سینئر اسٹوڈنٹ کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کا پیچھا کوئی کر رہا ہے اس اسٹوڈنٹ کا نام سونگ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ تینوں چین کو پکر پاتے چین بہت تیجی سے ان تینوں میں سے دو اسٹوڈنٹ کو بےہوس کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی چین سونگ کے اوپر اٹیک کرتا ہے سونگ اس کے اٹیک کو بیچ میں بلوگ کر دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم ہو کون جس کے بعد ان دونوں میں خطرناک فائٹ ہونے لگتا ہے اس فائٹ میں دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی اچھے سے ٹکر دے رہے تھے سونگ اب چین کا ماسک اتار کر جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون ہے جو کہ ان کے ساتھیوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تب ہی اچانک سونگ چین کے ماسک کو اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس پر چین جندی سے اپنے چہرے کو اپنے ہاں سے ڈھک لیتا ہے اور وہاں سے واغنے لگتا ہے لیکن سونگ تیجی سے اس کے اوپر اٹیک کر کے اسے روکنے لگتا ہے اب چین کو اپنی اصلیت بھی کسی بھی حال میں چھپانا تھا لیکن سونگ اس کا پیچھا چھوننے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں تھا تب ہی اچانک جن وہاں آنکر سونگ کے اوپر اٹیک کر کے اسے بے ہوس کر دیتا ہے یہ دیکھ کر چین بہت یادہ حیران ہو جاتا ہے لیکن پھر چین جن اس کا مدد کرنے کے لیے کچھ جریبوٹی دے دیتا ہے اب چین اپنا آئی نام پاکر خوز کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد چین ایک گفہ کے اندر بیٹھ کر کلٹیویسن کرنے لگتا ہے اور ان جریبوٹیوں کو اپنے لیبل برانے کے لیے استعمال کر رہا تھا پھر چین برکترو کر گیننگ کی اسٹیج کی لیبل 5 تک پہنچ جاتا ہے پھر ہم ہنگی ہو سکت کے ایک دوسری مانسٹر کو دیکھتے ہیں ان کے اسٹرن کے ساتھ بھی وہی سب ہوا تھا جو کی باقی اسٹرن کے ساتھ ہوا تھا اب ان تینوں مانسٹر کو لگنے لگتا ہے کہ باقی کے مانسٹر نے جان موچ کر ان کے اسٹرن کو اٹیک کر کے ان سے ان کے جریبوٹیوں کو چھین لیا ہے اس لیے وہ تینوں مانسٹر اب ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ تینوں مانسٹر اپنے اسٹرن کو کہتے ہیں کہ کل فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ یعنی کہ وہ تینوں اب آپس میں فائٹ کرنے والے ہیں پھر دوسرے دن ان سبھی اسٹرن کے بیج کافی خطرناک فائٹ ہونے لگتا ہے دونوں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تیب لنگ کہتی ہے کہ آنکر تینوں مانسٹر آپس میں فائٹ کیوں کر رہے ہیں اس پر لوسی اسے بتاتی ہے کہ ان تینوں مانسٹر کے بیج پہلے سے ہی گہرا دشمنی تھا اور بس کسی نے چھپکے سے ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اس لیے یہ لوگ آپس میں بھرک چکے ہیں اس بات کو سنکر لنگ بہت جوٹ جو سے ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آنکر اس چیز کا آئیڈیا کس کے پاس آیا تھا جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم چین کو دیکھتے ہیں اسے ایک ہتھیار بنانے کا کتاب ملا ہوتا ہے اس کتاب کو دیکھ کر چین سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک اچھا ہتھیار ہوتا تو میں بھی تیجی سے فائٹ کر سکتا تھا لیکن میرے پاس جو تنوار ہے وہ کافی زیادہ بھاری ہے جس کی وجہ سے میرا سپیڈ بھی کم ہو جاتا ہے اور میں اپنے دسمون کو ٹھیک سے حرابے نہیں پاتا ہوں پھر چین اپنے لئے ایک نیا اور پاورفل ہتھیار بنانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے جس کے بعد چین اپنے پاور سے وہاں پر ایک فرنس بناتا ہے وہ فرنس دیکھنے میں وہ تیجا پاورفل لگ رہا تھا اور پھر اس فرنس کے اندر چین اپنے بہت سارے تلواروں کو ڈال دیتا ہے تاکہ ان تلواروں کو ملا کر وہ ایک پاورفل تلوار بنا سکے وہی اس کا ڈیوائن فائر بھی چین کا اس تلوار بنانے میں ساتھ دینے لگتا ہے جس کے بعد چین اپنے ڈیوائن فائر کے کچھ پاورز کو اس فرنس کے اندر دال دیتا ہے تاکہ اس ڈیوائن فائر کے پاور سے اس کا تلوار اور بھی زیادہ پاورفل بن جائے اور کچھ محنت کرنے کے بعد چین کا نیا اور پاورفل تیار اور پاورفل تلوار بن کر ریڈی ہو جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی ایدہ الگ لگ رہا تھا جس کے بعد چین اپنے نئے تلوار کو چلا کر دیکھتا ہے اور اس تلوار سے ایک اٹیک بھی کرتا ہے اس تلوار کا ایک اٹیک کافی ایدہ پاورفل ہوتا ہے چین کا وہ تلوار دیکھنے میں کافی ایدہ الگ لگ رہا تھا چین کو وہ تلوار کافی ایدہ اچھا لگنے لگتا ہے یہ بعد سین بدلتا ہے اور ہم بلیٹیو سیکٹ کو دیکھتے ہیں تبھی وہاں پر وہی اویڈمن آ کر کہتا ہے کہ ماسٹر سب کچھ تیجار ہے لیکن مجھے اس کام کے لیے آپ کے ان دونوں اسڈن کا ضرورت ہے اس پر وہ ڈیویل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پر وہ لیڈر ان دونوں کو کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو ایک آخری موقع دے رہا ہوں تاکہ تم دونوں اپنا گلتی صدار سکو اور ہاں اس اوڈمن کا بات تم لوگ کو کسی بھی حال میں ماننا پرے گا اور اسی کے ساتھ یہ پارڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے